السلام علیکم امنا ولوگ کے محترم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کا آپ کے اپنے چینل امنا ولوگ پر جی تو آج کی ریسپی بہت زبردست ہونے والی ہے بچوں کی من پسند جو ہے یہ ڈش ہوتی ہے سپیکٹیز سمپل گھر کے مثالوں سے یہ تیار کی گئی ہے باہر سے کچھ بھی نہیں لائے گیا جو تو ہمیں کیا کیا چاہیے ہمیں چاہیے جی ایک پیکٹ سپیکٹیز کا اور ساتھ میں میں نے لیے تقریباً ایک پاؤ سے کم چکن میرے پاس جتنا رکھا ہوتا ہے بوٹیاں جو ہیں وہ میں نے صاف صاف نکالی پیاز ہری میچ اور ساتھ میں میں نے یہاں لیے ہیں جی ٹیماٹر ہم نے یہاں لینا ہے پانی اس کو ہم نے سب سے پہلے بوائل کرنے کے لئے کھڑا کر دینا ہے اور اس کے اندر تقریباً ایک چمچ ہم نے نمک کا شامل کر دینا ہے پانی ہم نے یہاں بوائل کرنے کے لئے رکھ دینا ہے باقی ہم نے مثالہ جات کی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے گوشت کے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لینے ہے ہو سکے تو آپ کیمہ بنوا لیں سو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ بوٹیاں کر لی ہیں اور اس کو ہم نے کرنا ہے جی واش اچھی طرح سے ہم نے اس کو کر لیا ہے جی چکن کو واش اب ہم نے یہاں ایک لینا ہے جی ساس پین اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے آئل آپ پانی دیکھ سکتے ہیں اس پیکٹیز کے لیے جو ہے وہ بوائل ہو چکا تھا اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں جی سپیکٹیز ہم نے ساتھ میں تھوڑا سا نمک شامل کر دینا ہے آپ اگر اس کو ہاف توڑ کر ڈالیں تو بھی آپ کی مرضی ہے لیکن میرے بچوں کو یہ لمبی لمبی جو ہے نا یہ زیادہ اچھی لگتے ہیں وہ کانٹے کے ساتھ لپیٹ کے کھاتے ہیں نا تو ان کو اسی طرح پسند ہے تو اگر توڑ دو تو کہتے ہیں ماما یہ لکھ خراب ہو گئی ہے بچے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے بہت کچھ دیکھتے ہیں ان کو بھی بڑے آئیڈیا ہوتے ہیں ہم ماں کو اتنے آئیڈیا نہیں ہوتے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے پہلے بھی تھوڑا سا آئل ڈالا تھا لیکن یہ میں نے پیکٹ خالی کیا نا تو میرے پاس تھوڑا سا آئل اس کے اندر تھا تو میں نے وہ بھی ڈال دیا یہاں میں کر رہی ہوں پیازوں کی کٹنگ پیاز آپ نے بریق باری کٹنگ کر لینے ہیں اور یہاں ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا تقریباً آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ تھا فل کپ جو ہمارا آئل نہیں تھا کیونکہ ہم آئل جو ہے وہاں بھی پہلے آلریڈی ڈال چکے ہیں سپیکٹیز کے اندر اور یہاں ہم نے ٹماٹروں کی کٹنگ کر لینی ہے سپیکٹیز کے اندر جو آئل ڈالا جاتا ہے وہ اسی لیے ڈالا جاتا ہے کہ سپیکٹیز جو ہے وہ نیچے بھی نہ لگیں اور آپس میں جو ہے گچھا کر کے مکس بھی نہ ہو جائیں وہ گچھے ٹائپ ہو کر مکس ہو جاتے ہیں جس کی ویسے آئل اور آپ نے دو تین منٹ جو ہے نا چمچ ضرور ہی لاتے رہنے ٹماٹروں کی کٹنگ ہم نے کر لی تھی جی تو ہمارا یہ پیاس فرائی ہو چکے تھے ٹماٹر ایڈ کر دینے اور ہم نے یہاں چمچ ہی لائیا سپیکٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح گل چکی ہے ابھی بھی ہم اس کو تھوڑی لو فلیم پر جو ہے پکائیں گے تاکہ یہ کچھا پناہ ہو اور میں نے یہاں کر دینا ہے جی گوشت ایڈ یاد رکھیے گھر کے مثالوں سے آپ بنائیں گے تو آپ کے بچے بہت زیادہ شوق سے کھائیں گے سپائی بچوں کی ہوتی ہے فیورٹ ڈش اس میں زیادہ سپائی سیز وغیرہ نہ ڈالیں اور یہاں میں جو ہے ہری مرچ کاٹ رہی ہوں ہری مرچ جو ہے ہم نے کچھ اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے باریک باریک چاہیں تو آپ اس کو لمبی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں مطلب اس کے اندر اسی طرح سپس مرچ کے اندر دو تین کٹ لگا کر لمبا ہی کیونکہ یہ جو ہے زیادہ تر بزرگ جو ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہوتے ہیں مسالہ اس کے اندر بھرسا جاتے ہیں میرے ہزمن کو بھی اسی طرح ہی پسند ہے ہمارا مسالہ جو ہے یہ فرائی ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے ہری مرچ ڈال دی ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھونائی کرنی ہے اور اس کے اندر میں نے آدھی چمچ جو بلیک پیپر ڈال ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کے اندر یوز کرنا ہے جی نمک حسبے ضرورت جتنا آپ یوز کر سکتے ہیں مطلب کھاتے ہیں کم زیادہ میں نے اس کے اندر آدھا چمچ جو نمک ڈال ہے اور تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے آدھے چمچ سے بھی کم اس کے اندر میں نے حلدی ڈالیا اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے کیونکہ ہمارا سپیکٹیز کے لیے جو ہے نمک ڈال چکا تھا اور اس کے اندر ہم نے مسالے کے طور پر ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی لگا دینا ہے اور اس کو گلنے تک جو اس کا گوشت بھی گل جائے اور تھوڑے سے جو کچھا پن مسالے کا ہے وہ بھی ختم ہو جائے ہم نے ڈھکن دے کر اس کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ ہر چیز گل جائے اس کے بعد پھر سے ہم بھونائی کریں گے یا ہماری سپیکٹیز سپیکٹیز جو ہیں وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہیں مطلب گل چکی ہیں ہم نے اس کو ٹوکری میں ڈالنا ہے اوپر سے تھنڈا پانی ٹوٹی والا جو بھی ہوتا ہے تازہ اس سے ہم نے ایک دفعہ اس کو گزار لینا ہے اور دیکچی کے اندر جو ہے وہ بھی ہم نے اس کو سارا اس کے اندر آئے ایڈ کر لینا ہے تاکہ اس کا پانی وغیرہ جو ہے باقی جو بچ چکا تھا وہ سارا نکل جائے اور پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اب دیکھیں اس کے اندر آئل تھا تو یہ نہیں مکس ہوا اگر آپ آئل نہیں ڈالیں گے دو تین چمچ آئل ڈال کر بوائل کریں اگر نہ ڈالیں تو یہ چپک جائے گا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا مثالہ جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے گل چکا مطلب بھنائی پر آ چکا اس کی اچھی طرح ہم نے کر لینی ہے جی بھنائی اور ہماری اس پیکٹیز پانی بلکل اپنا خوش کر چکی ہے میرے پاس جو فرائی پین تھا وہ جو ہے وہ چھوٹا اسی لیے میں اس کو مکس جب کروں گی تو اسی دیکھچی کے اندر ہی کروں گی برتن جو ہے میرے پاس ہمارے پاس مکس کرنے کے لیے کھلا ہونا چاہیے نہیں تو بچوں کی بڑی فیوریٹ ڈیش ہے میرے بچے تو بہت ہی شوک سے بنواتے ہیں ہمارا یہ مسالہ دیکھ لیں ابھی اس کی بھنائی جو ہے وہ میں کر رہی ہوں ادھر ادھر سے سارا اتار رہی ہوں اگر آپ سبزی ڈالنا چاہیں تو اسی وقت آپ اپنی بوائل کیوئی مطلب مٹر گاجر شملہ مرچ آپ ڈال سکتے ہیں اسی وقت آپ ڈالیے گا جب آپ کا مسالہ جو ہے گوشت جو ہے وہ اچھی طرح بھون لیں تو تب آپ یہ جو ہے سبزی تھوڑی تھوڑی آپ یوز کرنا چاہیں مطلب آدھا آدھا کپ تُسے بھی کم ہو مطلب پورا کپ ہو ساری سبزی کا وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا بنتا ہے لیکن میرے بچے تو سبزی نکال کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور سپیکٹیز اور بوٹیاں جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اسی لیے میں نہیں ڈال رہی کوئی چیز ضائع نہیں کرنی اور بچوں کے لیے بنا رہی ہوں ہزبینٹ کے لیے تو بنا نہیں رہی وہ ہوتے ہیں تو وہ ضرور ڈالواتے ہوتے ہیں مسالہ ہمارا مکمل ہو چکا تھا ریڈی اور میں نے یہ ہماری سپیکٹیز بھی جو ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گلی بھی ہم نے اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیا اور سارا مسالہ جو ہے اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کا جو باقی مسالہ بچ جائے گا وہ بھی ہم سارا اچھی طرح صاف کر کے اس کے اندر ڈال کر اس کو ہم نے اچھی طرح سے ہلا لینا ہے اچھی طرح سے مکس کیجئے گا سارا مسالہ جو ہے اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ جو تھوڑا سا سمپل جو ہے وہ وائٹ وائٹ رہ جاتا ہے وہ بھی اچھی طرح سے جو ہے نہ وہ ہو جائے اب دیکھیں یہ لمبی ہے نا تھوڑا ہلانے میں مشکل ہو رہی ہے اگر یہ ہاف کٹی بھی ہوں ان تو یہ آسانی ہو جاتی ہے لیکن بچوں کی فرمائش کے نہیں ہم نے جو ہے بڑے بڑے ہوں اور کانٹے کے ساتھ ہوتی لائٹ اور زبردست سی ہماری سپیکٹیز ریڈی ہو چکی ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھیے گا خیال اللہ حافظ